ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو بائی چینل ویب ٹیک ہٹ اب تک ہم نے بوٹس ٹیو کی ویب سائٹ کا اتنا بار کور کر لیا ہے یہ نمبرنگ وغیرہ آپ کو بتا دیا بھی یہ کیسے اینیمیٹ کر رہی ہے کیسے یہ کانٹر آپ نے اس میں یوز کرنا ہے اور یہ ساری رسپانسیف سائٹ اب تک رسپانسیف میں نے بنائی ہوئی ہے اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو آگے میں میڈیا کوئیریز یوز کر کے اس کو پوری رسپانسیف بناوں گا تو اگر آپ نے کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پچھلی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب کر لیں یہ میں بوٹس ٹیو پہی اب تک بار کر رہا ہوں تو چلیے دوستو اب ہم آگے کانٹینیو کرتے ہیں آگے ہم نے سارپسیز والا شیکشن ابھی بنانا ہے تو اس کے لیے پہلے ہم ایک شیکشن لے لیں گے اس کو نام ہم دے دیں گے سروسز سروس بھی دے دیتے ہیں اس کو کوپی کر لیتے ہیں اب اس کو سٹائل دے رہتے ہیں پوزیشن اس کو ہم دے دیتے ہیں ملکی فلوٹ بھی اس کو لاخت دے دیتے ہیں ویٹس اس کو دے دیتے ہیں ہندہ پرسنٹ ایٹ ہمیں اس کو دے دیتے ہیں سپس ہندہ پچھل باڈ رہمیں اس کو دے دیتے ہیں سپس ہندہ پچھل سالد اس کے بیج میں ہم نے اوپر سروسز والا جو ٹیکس تا وہ لکھنا ہے ابھی اس کے لیے ہم اس کو پاپی کرتے ہیں جو ہم نے پہلے باوٹ آس والا جیسے ٹیکس لکھا تھا بیسی سروسز والا ٹیکس ہم اس میں لکھ دیتے ہیں اس کے لیے ہم کلوز کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی پیڈنگ دے دیتے ہیں بوٹس ٹائپ فور کی یہ کلاس ہے پیڈنگ ٹاپ ٹی ٹی پیڈنگ ٹاپ اس کو ہم ٹو کر دیتے ہیں نیچے اب ہم نے ایک رول لینی ہے اس کے لیے بیچ میں ہم ٹین پولم لیں گے ٹی 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 ٹ ہم سکس لکھ دیتے ہیں اور میڈیم اور لارج کے لیے ہم یہ تین چاہیے تو ہم اس کے لیے لکھیں گے چار چار پا ٹھیک رہے گا اس کے لیے اس کو ہم ڈیو کو کلوز کر دیتے ہیں تین لکھیں ہم نے لیا لیا اب ہم اس میں ہمیں ایک باکس لیں گے اس کو ہم کے لازد دیں گے مین اس باکس بھی مین سارے اسے باکس رسپانڈ نے نام دے دیا ہے اس کو ہم کافی کریں گے اور اس کی سی جیسے سے لکھیں گے ہم سلسل باسک کے اندر جو ہمارا مین جاکس ہے اس کو ہم دیں گے پہلے تو پوزیشن ہم اس کو دیں گے ہنڈر پرسنٹ ہم اس کو دیں گے تھری ہنڈر ٹکسل اور اس کو پہ ہم بارڈر دے دیتے ہیں ہم اس کو بارڈر دے دیتے ہیں اس کو ہم سیو کر دیتے ہیں پیڈنگ رو کے اوپر ہم سوڑی پیڈنگ لے لیتے ہیں تو پیڈنگ ٹاپ اس کو ہم دے دیتے ہیں فائل اب ہم اپنا پیج ری فریس کر کے دیکھتے ہیں ابھی کیا چل رہا ہے یہ دیکھئے باکس ہمارا آگیا لیکن یہ ہم کنٹینر کے باہر آرہا ہے یہ دیکھتے ہیں کنٹینر کے باہر کیوں ہوا رہا ہے یہ دیکھئے یہ کنٹینر کے بیچ میں نہیں ہم نے لیا اس لئے باہر آرہا ہے کنٹینر کیوں کی ہم نے پہلے بند کر دیا بات نہیں دوستو اس کو یہاں پر نیچے بند کر دیں گی جو رہا اس کو آگے لے چلتے ہیں جب ہمارا کنٹینر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نیچے بند ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو آپ کا وہ باکس آ چکا ہے تو ہم کو اب اس کے بیچ میں لوگو چاہیے لوگوں میں ایسا فونٹ آسم کا لوگو یوز کروں گا کیونکہ اگر میں سیدھا فوٹو شاک پہ کٹ کر کے بھی لگا سکتا ہوں اس کا فائدہ تو ہے لیکن اپنے حقصان ہے کہ جب میں ہور کروں گا اس کا کلر نہیں چینج ہوگا تو اس کے لیے مجھے دو الگ الگ ایک بلیک کلر کا اور ایک اس کلر کا لوگو لگانا پڑے گا تو اس سے اچھا ہے پہلے اس کو ایک فونٹ کی طرح یوز کروں اور فونٹ آسم کے لوگو ہی یوز کروں تاکہ اگر ہور پہ میں نے کلر چینج کرنا تو کلر چینج کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میں پہلے تو میرے پاس یہ فونٹ آسم پڑا یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیے یہ یہ میں اپنے پر جاکٹ میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کی اس کو لنک دینا ہے جیسے کی میں نے اپنے پرانے پر جاکٹ میں اس کو لنک دے رکھا ہے جیسے ہی دینا ہے بس آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے میں نے فونٹ آسم کی سی ایس ایس کو لنک دیا ہوا ہے تو میں تو اس کو لپاپی کر لیتا ہوں آپ مینولی اسے لنک دے لیں آپ نے پر جاکٹ کے اکارڈنگی آپ نے کہاں رکھتا ہے فونٹ آسم کی فائل کو میں اس کو اسے ٹیسٹ کر دیتا تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا پہلے آئے لو آئیکون کا ایک باکس بنانا ہوگا اس میں ہم اس کو آئیکون کو لیں گے تو مین باکس میں پہلے میں ایک آئیکون کا باکس بنا لیتا ہوں باکس بنانے کی بجائے آپ سیدھا بھی آئیکون کو لے سکتے ہیں وہ کیسے لے سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ پہلے گوگل پہ فونٹ آسم ٹائپ کیجئے یہاں پہ ہمیں آئیکون مل جائیں گے ٹائپ کیجئے آئیکون کا مینو پہ ٹیک کلک کیجئے یہاں پہ مجھے کون سا آئیکون چاہیے یہاں سے آپ کے کر سکتے ہیں تو میرا وہ آئیکون تا ٹائپ کیجئے گروہ ڈیوں ڈیو 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 یہ کوئی بھی آئیکن آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جیسے کی میں نے یہ لے رکھا ہے جب وہ آپ آئیکن پہ کلک کریں گے معلوم آپ نے یہ آئیکن لینا ہے تو آپ کو جو آئیکنس والا یہ کوڈ ہے یہ کوپی کرنا ہوگا اور اس میں پیسٹ کرنا ہوگا اپنے ایسٹی ایمل میں تو وہاں پہ یہ آ جائے گا ہم نے پہلے وہاں پہ لنک رہا رکھتا ہے تو میں کیا کروں گا مجھے یہ آئیکن چاہیئے تو میں اس کو کوپی کروں گا آئیکنس کو یہاں پہ میں لگوں گا آئیکنس یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کر دوں گا اور میں یہاں پہ آئیکنس کو بند کر دوں گا ٹھیک ہے تو اب میں دیکھوں گا میرا آئیکن وہاں پہ شو ہو رہا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ آئیکن شو ہو رہا ہے لیکن میں اس کو ایک ڈبے میں لوں گا کیونکہ اس کے کارڈنگ میں اس کو بہت سائز اس کا اڈجسٹ کر سکتا ہوں تو میں پہلے ایک ڈیگ لیں گا یہاں پہ اس کو میں کلاس دوں گا آئیکنس جو ہم نے ڈیو پناہ رکھتے ہیں ان میں آپ نے الگ الگ اپنی طرح آئیکنس جو آپ کو چاہیے وہ لینے میں آپ کو ایک ہی آئیکنس سب ہی ڈگوں میں لگا کے رکھاؤں گا تاکی سامنے کی بچت ہو سکے اور میں اس ویڈیو کو جلدی فتم کر سکتا ہوں زیادہ لمبا نہ لے کے جاؤں اس کو میں پہلے دیتا ہوں فلوٹ سامنے کی بچتا ہوں اس کو میں پہلے دے دوں گا انڈر پرسینٹ اس کو میں دے دوں گا ٹیکسٹ لائن کیونکہ جو ہمارا ہم نے لوگوں لگایا وہ ٹیکسٹ ہی ہے ایک طرح کا فونٹ ہی ہے وہ اس کو میں سینٹر کر دوں گا تو وہ سینٹر میں آ جائے گا یہ دیکھئے وہ سینٹر میں آ چکا ہے اب میں اس کا سائز تھوڑا بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کے لئے کیا کروں گا جو میں نے یہ ڈبا لے رکھا ہے اس کا میں فونٹ سائز کر دوں گا اس میں لکھ دوں گا فونٹ سائز تو وہ ہے کھوڑا اس سے اور بڑا خریر ہے 3 رم پہ ہوتا ہے تو میں اس کا فونٹ سائز 3 رم پر دوں گا اسی کوڑ کو پاپی کر کے میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارا آئیپن اب ہم ہمیں کیا چاہیے نیچے ٹیکس چاہیے رسپونسیو ڈیزائن اور یہ جو نیچے والا یہ ہم لکھیں گے ہم یہاں اس کے لئے الگ ایک ڈبا لے لیتے ہیں باکس لے لیتے ہیں اس کو ہم نہ دیں گے ٹیکس تا اس کو ہم نہ دیں گے ٹیکس تا اس کو ہم بلوٹ لاپ جہ دیتے ہیں آپ ایک ہی لے سکتے تھے اوپر والے میں بڑھ کر سکتے تھے اکیلے مین باکس والے ڈیب میں بھی ٹیکس لنگ سینٹر جائے سب کوئی لکھتے تھے لکھ کے بڑھ کر سکتے تھے پر میں الگ الگ اس لیے لیتا ہوں کیونکہ آپ کو آگے ریسپونسی میں پھر کوئی پراؤلم نہیں آتی ہے آپ کو جتنا چاہے جو چاہے ٹیکس جو آپ کا ڈیب ہے ادھر ادھر کرنا وہ آپ کر سکتے ہوں گرفت اس کو ہمیں ہمڈر پر سانٹی بے دیرتا ہوں اور اس کے بیچے میں ایچ 3 میں لیخوں گا اس کون سے اور اس کو ہم باندھ کر دوں گا نیچے میں اس میں جو بھی لکھوں گا وہ پیرا گرف ٹیک میں لکھوں گا اس کے لیے میں ڈمی ٹیکس کافی کر لیتا ہوں وہ آپ سیدھا میں نے اپنی پی ایسٹی پہلے ڈیزائن کی ہے جس میں پی ایسٹی میں پوری ویب سیڈ کا ڈیزائن پوٹو شاپ میں پوری ویب سیڈ کا ڈیزائن لے اوٹ میں تیار کرتا ہوں اور پھر اس کو آگے میں کوڈنگ میں کنوارڈ کرتا ہوں اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ویب سیڈ کی ایسی دکھنے والی ہے اور آپ آسانی سے اس کا کوڈ کر سکتے ہیں اس میں میں نے ڈمی ٹیکسٹ ہی لیے ہوئے ہیں تو میں وہاں سے ہی ٹیکسٹ کافی کر لیتا ہوں اوپر والا ریسپونسیو ڈیزائن اور نیکے والا بھی ڈمی ٹیکس ہے میں اس کو سیلیکٹر کے کافی کر لیتا ہوں اور یہاں سے پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو دیکھ دیتا ہوں ریسپونسیو ریسپونسیو ڈیزائن اور اس کو سیو کر دیتا ہوں یہ دیکھئے دوستو ہمارا ٹیکسٹ آ چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا کلر چینج کرنا ہے ہور کے یہ ریسپونسیو ڈیزائن اور آئیکن کا کلر ہم نے چینج کرنا ہے جب ہم اس کے اوپر اپنا ماؤس لے کریں تو اس کا کلر چینج ہو جیسے کہ یہ ہو رہا ہے اور اس باکس کو پیڈنگ آئے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے تو مین باکس ہے اس کلاس کو لیں گے کیونکہ اس کلاس کے اوپر جب ہم اپنا ماؤس لے کر جائیں تو اس کا کلر چینج ہو جو پہلے تو ہم اپنے لے آئیکن کا کلر چینج کر دیتے ہیں اس نے کلر آپ کو کون سا چاہیے پیچھے میں نے وہ میں انڈیو لیا تھا اس کا کلر میں لے لیتا ہوں کاؤنٹر بلوک پہ میں نے یہی کلر ڈالا تھا یہی کلر مجھے چاہیے تو میں یہاں پہ اس کلر کورڈ کو کیسٹ کر دوں گا اب دیکھتا ہوں کہ ہور کسٹ کا کلر چینج ہو رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھئے جب میں اس باکس پہ ہو کے اوپر ماؤس لے کر آتا ہوں تو آئیکن کا کلر چینج ہو رہا ہے تو مجھ کو آئیکن کے ساتھ ساتھ یہ رسپونسیو ڈیزائن کا کلر بھی چینج کرنا ہے تو اس کے لئے میں لکھوں گا ٹیکس کے بیچ میں جو ایچ تھری ہے اس کا بھی کلر چینج ہو کو میں اس لئے میں ڈالا کیونکہ یہ ہور کے آئیکن اور اس ٹیکس ایچ تھری کا کلر چینج ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں یہ دیکھئے اس کا کلر کر لے چینج جو چکا ہے تو اس کو شاید پر یہ آلکھ لکھنا پڑے گا ڈالا اس کو ڈالا اس کو کلر کیا ایچ تھری کا جو لکھ دیتے ہیں کلر 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 کور ہم یہاں سے ایک آف کلر لیتے ہیں اب دیکھئے 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 دونوں کا کلر چینج ہو رہا لیکن میں ڈالٹ ٹیکس بھی لکھوں نمبر یہ دیکھئے یہ ایسا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کئی اور ہی ایچ تھری لکھا ہو سکتا ہے اس کا کلر نہ چینج کر دے کیونکہ ویب سائٹ میں کئی جگہ پہ ہم ایچ تھری جہاں کوئی اور کوڈ لکھتے ہیں تو اسی ایچ تھری جو اس ٹیکسٹ کے ڈبے میں اسی کو چینج کرے گا اب مجھے ہور پہ اس کی پیڈنگ اس کو میں تھوڑی پیڈنگ بھی دینی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کوڈ کو کوپٹی کریں گے اور یہاں پہ آپ کو گوگل پہ جانا ہوگا اور وہاں پہ css پیڈنگ لکھنا ہوگا پیڑیں پیڈنگ چینج پیڈنگ جنگ ریٹر بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو پیڈنگ جن ریٹ کر کے دے گا میرا نیٹ ورک تھوڑا سلو ہے دوستوں اس لیے میں نے جو پہلے اپنی باکس والی پیڈنگ کوڈ لکھ رکھا ہے تو آپ کو وہی کوڈ ٹیسٹ کر دوں گا آپ یہ پیڈنگ جنریٹر سائٹ پہ جائے کے پیڈنگ جنریٹ کر سکتے ہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں بھی ہم کو کتنی کتنی پیڈنگ چاہیے تو یہ آپ کو پیڈنگ کا کوڈ دے دے گا میں اپنے پرانے کوڈ میں سے ہی پیڈنگ آپ ڈریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں لیکن جب آپ جنریٹ کریں گے تو اس کا بینیفیٹ یہ ہے بھی آپ کو براوزر کوڈ والی پیڈنگ مل جائے گی جو آپ کو اتنا لمبا کوڈ لکھانے پڑے گا ایک کو اسے آپ کو جلدی پیڈنگ آپ کو مل جائے گی تو میرے پاس یہیں سلسل پاپ کا یہ رہی پیڈنگ یہ پیڈنگ ایسے ہی کوڈ آپ کو پیڈنگ جنریٹر میں مل جائے گا لیکن میں میرے نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے اپنا کوڈ ہی کوپی بیسٹ کر کے لکھ رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ پیڈنگ ایسے جنریٹر کر رہا ہے مجھے اس باکس میں بھی تھوڑی سی پیڈنگ چاہیے اندر دوستو یہ پیڈنگ نہیں یہ شیڈو ہوتی ہے وہ میں گلتی سے بول گیا شیڈو ہوتی ہے شیڈو پیڈنگ تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو اس کے اندر چاہیے یہ باہر شیڈو ہوتی ہے اس کو شاہ بھی بولتے ہیں اندی میں شاہ پیڈنگ شیڈو کبھی کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے یہ شیڈو اس کو بولتے ہیں باکس شیڈو یہ دیکھئے باکس شیڈو ہے آپ کو اتنی در اتنے پکسل چاہیے اتنی در اس پر کا کلر یہ چاہیے پیڈنگ مجھے پیڈنگ مجھے پیڈنگ مجھے پیڈنگ مجھے پیڈنگ میں اس کو کرتا ہوں مجھے کتنی چاہیے پیڈنگ مجھے پیڈنگ میں اس کو کرتا ہوں 5 پکسل 0 یہ اوپر سے ہو گئی چاروں طرف سے میں 5 پکسل لے لیتا ہوں ہے نہیں ہاں اب یہ باکس تو بن گیا ملی اور باکس ہی چاہیے ان میں الگ الگ آپ آئیکن لگا رکھتے ہیں لیکن میں یہ بھی یہ کی ٹیکس لگتے آپ کو شو دکھاؤں گا تو میں انٹریکٹ کیا کروں گا میں نے یہ جے مین ڈیو لگا رکھا ہے اسی پورڈ کو میں کپی کروں گا اور اس میں پیسٹ کر دوں گا کپی کروں گا اور اس میں پیسٹ کر دوں گا ابھی میں نے تین کمپلیٹ کر لیے ہیں اور تین مجھے اور چاہیے تو اس لیے یہاں سے میں یہاں تک لیتا ہوں اور اس کو تین بار اور کپی کر دوں گا ایک دو اس کا آپ کو الگ الگ نام لیکھ سکتے ہیں الگ الگ ان سب میں آئیکن لگا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بھی شو کر کے دکھاؤں گا چاہیے دکھتے ہیں ان کو مجھے نیچے کی طرف سے دوری پیڈن چاہیے تو اس کے لیے میں کیا لکھوں گا مجھے اوپر کے تین ڈبوں میں جائیے پر کھائیے تو میں یہاں کیا لگ دیں کا پرادنیاں 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 جو باقی کے ڈبوں میں ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھئے دوستو نیچے سے پیٹنگ آ رہی ہے اب باقی والے جو بیو لیا ہیں ان میں بھی ہم یہ بوسٹ کا فور کا جو پلاس ہے اور وہ ایڈ کر دیں گے کیونکہ رسپونسیو میں بھی جب یہ ایک دوسری کے نیچے آئیں گے ڈیپ ٹو اپنے آپ پیڈنگ مل جائے گی تو اس کا ہمیں رسپونسیو میں بینیفیٹ ہے یہ دیکھئے سارے ڈبوں میں پیڈنگ برابر آ چکی ہے اور سینٹر سے یہ زیادہ پیڈنگ اس لیے آ رکھی ہے کیونکہ ہم نے ان کو اوپر سے اور نیچے سے پیڈنگ دے رکھی ہے اس کی بھی اوپر سے لے رکھا ہے اس کی نیچے سے پیڈنگ لے رکھا ہے لیکن اب اس کا ہوئی علاج ہے ہمارے پاس ہم اس کو جو اوپر کے جو نیچے کے باکس ہے ان کو کیلی نیچے کی پیڈنگ دے دیتے تو پھر یہ صحیح رہے گا تو ہم اس کو پیڈنگ بوٹم دیتے ہیں یہ دیکھئے پیڈنگ وائی اوپر نیچے دون طرف سے ہم نے پڑے دے کے دیکھی ہے تو پیڈنگ بوٹم یہ بوستہ فورٹ کی کلاس ہے یہ کلاس بلکل ٹھیک رہے گی ایک مشہ در آگئی ہے یہ یہاں پہ نہیں ہوگا اب دیکھئے جب میں ریپریس کرتا ہوں تو اگرم صحیح پیڈنگ آئے گی یہ لیکھو اب میں اس کو رسپانسی بھی کروں گا تو بلکل ٹھیک رہے گے یہ کیوں گلک ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو ہائٹ دے رکھی ہے تو ہم میں نے آپ کو بتایا تھا کی رسپانسی میں ہم اس کی ہائٹ ہٹا دیں گے مین ڈبلے کی اس کی ہائٹ ہی ہم ہٹا دیتے ہیں جو مین چیکشن کا تھا اس کی ہائٹ کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ اپنے آپ ٹیکسٹ کے اگارڈنگ کو ہائٹ لے گا ہائٹ اس کی ہمیں دینے پڑے گی کیونکہ ویڈز ہماری پرسائنٹل میں ہیں اکیل ہم ڈبلے کی ہائٹ دے رہتے ہیں مین باکس جو ہے ان کی ہم ہائٹ دے دیتے ہیں 300 پکسل یہ دوستو جب ہمیں رسپانسی میں جائیں گے تو اس کا فونٹ سائز کم کر دیں گے آئیکن اور ٹیکسٹ کا اور ہائٹ اس کی فوڑی فی بڑھا دیں گے تو یہ اس طرح کی دکت آپ کو سامنے نہیں آئے گی ڈبلے کو جائیں گے ڈبلے کے لاتے ہیں تو یہ کوشتیک کے لاتے ہیں ٹی پاہ ٹاکھے ویڈیوڈیکی ٹوڈھیک کریں ٹھیک ہمھی ڈبلے کی بات ہے ٹ pist موڈڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ٹی پیسٹ اپنی جگہ لے لیتا ہے وہ ڈبا اپنی جگہ لے لیتا ہے اب اس ہائٹ کو ہم کٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کام کر رہی ہے کہ نہیں یہ دیکھئے دوستو فلوٹ میں اس باکس نے اپنی وہ جگہ نہیں چھوڑی ٹیکس کے پاڑنگ ارجسٹ ہو گیا اس لیے اس میں فلوٹ لیفٹ کی ہی کمی تھی وہ ہم نے بوری کر بھی فلوٹ لیفٹ اس لیے میں بولتا ہوں کہ ہر ایک باکس میں آپ ضرور لگائیں کیونکہ بعد میں ریسپونس میں بڑھ جلتا ہے کہ فلوٹ کا کتنا بڑھ خائدہ ہے تو اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی ہم آگے ایک اور ویڈیو بنائیں گے تو اس میں ہم نیچے والا یہ جو ایس ایکشن یہ بنائیں گے اور یہ افریکٹ لگائیں گے ہوگر پہ اگر کسی نے میری پیشے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو پچھلی ساری ویڈیو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھے طرح سے پتا چل جائے کہ ووٹ سٹرپ کو ہم نے یہ سٹارٹنگ میں کیسے ڈیوز کیا اور یہ اس کا ہم نے ریسپونسیو پینل بنایا ہے اوپر والا اور ریسپونسیو یہ ایمیج ہے یہ کیسے بنی ہے جو تھوڑی بہت ہی اس میں کمیاں ہیں وہ میں اینڈ پہ میڈیا کوئیری کی ایک ویڈیو لے کے آؤں گا اس میں آپ سبھی کو یہ بتاؤں گا بھی یہ تھوڑی بہت ہی جو کمیاں ریسپونسیو میں رہ جاتی ہیں بھوٹ سٹرپ میں وہ اینڈ سے ہم میڈیا کوئیری رہا کے کیسے ڈیوز دور کر سکتے ہیں اوکے دوستو بائی بائی ملتے ہیں جلدی اگلی ویڈیو میں جس میں میں یہ باکس بناؤں گا ہور ٹیم والے اور ہور پہ یہ ایرو دکھاؤں گا بھی یہ کیسے سلائیڈ کر رہا ہے اوکے دوستو بائی بائی پھر کیا